بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ پیارے پاکستانیوں کیسے ہو سب لوگ گبرائے تو نہیں آج میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھوڑا سا لیٹ تو کل بھی تھا ہاں جی کیسے آپ سب لوگ سلام سر والیکم السلام جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کرلی اس فیس بک کو لائک کیجئے گا اس فیس بک لائیو کو لائک کیجئے گا اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا لائیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں جو لوگ اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں ایک تو اپنے ساتھ پانی رکھ لیں ہماری کوشش ہوگی کہ ٹائم ٹو ٹائم تھوڑا تھوڑا سا پانی ہم پیئے تاکہ اپنی وارٹ انٹیک کو پورا رکھیں اور اس لائیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں میں بھی شیئر کرلوں اسے then جو انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ہرا محمود لکھنی ہے آؤ آؤ نہیں کوشش کیا کریں آپ السلام علیکم ٹائپ کریں اس سے جو ہے وہ آپ کو سواب بھی زیادہ ملے گا اور والیکم السلام اور مکھی کہاں سے آئے محرن نساء لکھتی ہیں ہر ٹائم ویٹ کرتی ہے آپ کا thank you so much thank you so much آپ لوگ ویٹ کرتے it's so nice of you باقی جتنی بھی لڑکیاں ہیں میری اس ٹیم پہ اور جتنے بھی لڑکیاں ہیں میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا kindly کسی کو ان باکس میں جو ہے وہ تنگ نہ کریں آپ کی مربانی آپ کو جو بھی بات پوچھنی ہے یہیں پوچھیں یا کسی کو ان باکس کے لیے آپ نہ کہیں مربانی ہے آپ کی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں لوگ بتا رہے ہیں کہ ساری اسی سبجہ سے ہمارا سب پرابلم ہوئی تو بیٹریز دس کے آپ اس چیزیں اوائیڈ کریں باقی جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں تھرڈ محرن نساء لکھتی ہیں کہ تھرڈ لائیو پر فرسٹ آئی ہوں آپ کی لائیو پر thank you so much آپ کو انعام کے طور پر اب کیا دیا جائے چلیں دعای سے اللہ تعالی آپ کو ہمیں شاہ خوش رکھے یہ دعا ہے محمد اکرم لکھتے ہیں والیکم السلام جو والیکم السلام ہیرہ محمود اگین لکھتی ہیں سر بہت ویٹ تھا آپ کے لائیو کا آج میرا تھا میں تھوڑا بیزی زیادہ تھا تو میرا نہیں تھا کہ میں آؤں لیکن میری پوری کوشش تھی کہ میں نے کی اور میں اللہ تعالی نے مجھے اس میں کامیاب کر دیا تو اس لئے میں آگیا ماذریت کے ساتھ آپ کو میرا انتظار کرنا پڑا ایک تو لائیو کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں ایم فیزی انساری لکھتے ہیں جی بھائی کیا حال ہے الحمداللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے آپ سنائیں آپ کیسے ہیں بہرونسان گین لکھتی ہیں سر انزائیٹی میں بلڈ پریشر اب ڈون کیوں ہوتا ہے اس کے لئے واک میں نے سٹارٹ کر دی ہے بیسٹ وے دیکھیں انزائیٹی میں بسیکلی یہ وہ بھی ڈیسٹرپ ہو جاتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ ہماری انزائیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے ایون میں اکثر لوگوں کو ایکی چیز کہتا ہوں جو لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے سٹریس کو منیج کریں آپ اپنے کارٹیسو لیول کو منیج کریں انشاءاللہ آپ کا جو ڈائیبیٹیز کا مسئلہ یہ کافی حد تک حل ہو جائے گا اور باقی واک کریں ایکسرسائز کریں اور اس ٹائم پہ اپنے بلڈ پریشر سے زیادہ اپنی انزائیٹی پر فاکس کریں کہ آپ نے اپنی انزائیٹی کو کیسے نارمل کرنا خود کو کیسے نارمل کرنا انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ایرہ محمود اگین لکھتی ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں آپ کامی بھائی الحمدللہ میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم اللہ کا احسان ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں سب ٹھیک جائے رہے مہر و نساء اگین لکھتی ہیں اور ملک بھی بند کر دیا آپ نے کہا تھا نا گوڈ اب آپ کامیاب ہو جائیں گے جو بندہ اس جذبے کے ساتھ کسی چیز کو کرتا ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی بات بتاؤ اور اگلا بندہ اس پہ ہنڈر اٹن پرشنٹ اپنی دے نا تو اس سے جانا وہ انسان کو بڑی جلدی رسپانس ملتا ہے باقی اس ویڈیو کو لائک کریں اس لائیو کو لائک کریں اور اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں ہمارا اس ڈیلی لائیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میکسیمم لوگوں کی مدد کرسکے کیونکہ انسانیت بہت زیادہ دکھی ہے ہم سب کو اس انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پاکستان میں انسانیت آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہاں آپ لوگوں کے بہیویرز دیکھیں ایک انسان کو دوسرے انسان کا احساس نہیں ہے ابھی آج ایک جگہ پہ میں نے آہ لوڈ کروانا تھا اپنے نمبر پر تو میں اس جگہ پہ رکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ جو مجھ سے پہلے دو بندے کھڑے تھے تو ایک بندہ تھا اس نے نمبر بولا تو وہ دیکھ کے ایسے موبائل سے نہ بول رہا تھا تو بچارہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا اس سے نمبر غلط ہو گیا تو مجھے دکاندار تھا کہنا ہے جلدی کرلا ہے کہ صبح اتھے گرانی ہے مطلب جلدی بول کے صبح ادھر ہی ہونی ہے تو وہ بچارہ اور پریشان ہو گیا اس سے نہیں ہوا میں اس کے بالکل پیچھے تھا تو میں نے ہلکا سا نا اسے پیچھے سے اپریشیٹ کر کے میں نے کہا یہ 0-3 یعنی کہ 2-1 جس کو 0-3-3-2-2-2 کرتے جا رہے ہیں تو وہ نمبر ایک نمبر زیادہ کرتا جا رہا تھا بڑا پریشان ہو گیا میں نے اس کی باڈی کو ہلکا سا پیچھے ٹچ کیا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بچارہ کس قدر جو ہے وہ نروی شبہ پڑا تو ہم سب کو ضرورت ہے پہلے تو پتہ نہیں یہ مکھی میرے امرہ میں کہاں سے آگئی ہے اب پتہ نہیں اس کو میں شہد لگ رہا ہوں یا کیا لگ رہا ہوں میرے پاس آریے بار بار اب اس کو کون سمجھائیں کہ میں شہد نہیں کیا ہے کیا چاہتی ہے بھائی روٹی کھانی ہے تو وہ دیکھ وہاں جا کے کچھ اور بھی پکڑ لیں وہ چیٹھا پڑا ہے اس کو چھوڑ کے یہ میرے پاس آریے تو ہم سب کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمیں اپریشیٹ کریں اپریشیٹ کریں آپ اپنے اپنے اردگیت کے لوگوں کو اپریشیٹ کریں کبھی تبدیلی بڑے لیول سے سٹارٹ نہیں ہوتی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے لیول سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پاکستان میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے بڑی اشار ضرورت ہے تیب علی ہائے 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 زین منور لکھتے ہیں سر ہر جمعے میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو کھڑے کھڑے اچانک میں پینک ہو جاتا ہوں میرے دل کی درکن تیز ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں سینے میں کھچاؤ آتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہوں کیسے منیج کروں اس کو پلیز ٹیل می آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے اور آپ ہی نے اس کو منیج کرنا ہے آپ ہی نے اس کو ٹھیک کرنا ہے کیسے ٹھیک کرنا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اس ویڈیو میں یا اس لائب میں جسٹ ٹو تھری لائنز ہی ایک ٹاپک پہ بول سکتا ہوں بہت زیادہ نہیں بول سکتا ہوں ایک تو ہماری اس ویڈیو کو آپ لازمان دیکھیں جو اس ٹاپک پہ بنی ہویا ہے ریلیجیس سوشیڈی پہ بنی ہویا ہے اس کے علاوہ میں نماز کیوں نہیں پر پاتا تھا میں نے اپنے بارے میں بتایا وہ بھی آپ دیکھئے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے تو سٹارٹ کریں ویڈیوز کو دیکھنا ان ویڈیوز پہ پھر عمل کریں جب تک آپ عمل نہیں کریں گے نا آپ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہونے ملا سٹارٹنگ میں آپ کو عمل کرنا پڑے گا عمل کریں گے تو ہر چیز حل ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کے مسلم سائل تمام حل ہو جائیں گے بٹ اگین یہ چیزیں ٹائم ٹیکنگ ہیں ٹائم ٹیکنگ ہیں تھوڑا سا آپ کو وقت لگانا پڑنا ہے تھوڑے سے وقت کے بعد انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہمیشہ لکھتی ہیں السلام علیکم و علیکم السلام پرنسز اگین پوچھتی ہیں بھائی ایک بات پوچھنی تھی جی میری بہن پوچھیں پوچھیں ایک نہیں دو تیم پوچھ لیں زین بھائی اگین لکھتے ہیں پلیز آنس کامی بھائی کرتو دیا آنسر ایک تو ویڈیو کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خوش رکھیں ہمیشہ خوش آل رہے ہیں سلام میں نے کم ہی لوگ دیکھے ہیں جو کہ آپ کی طرح لوگوں کے چہروں پر مسکرات لانے کے لئے محنت کرتے ہیں محمد دانیال سیالوی محمد دانیال بھائی علمیہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ ہی چاہتے ہیں کہ سب لوگ خوش رہے ہیں کوئی اس کو رکھنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا کوئی ایک بار کوشش کرتا ہے اس کو بو رسپانس نہیں ملتا تو وہ تھک چاہتا ہے کوئی دو بار کرتا ہے کوئی تین بار کرتا ہے اسی طرح یہ چلتا ہے ہر انسان کوشش لازمان کرتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے یہ بند کر دینا اسی چاہ رہا ہے ٹھیک ہے بھائی میں لائیو ہوں کیا چاہیے چارجے چاہیے یہ پڑا ہو ہے یہاں سے اتار لو تمہاری میر بھائی لائیو میں بھی لوگ ڈسٹرپ کر دیتے ہیں ایک تو آج باکھی ڈسٹرپ کر رہی ہے دوسرا کیا کریں دنیا کا بڑی ظالم دنیا مہرن نسا ملک اچھا مہر شہریار خان پوچھتے ہیں ملک سے کیا ہوتا ہے سار ملک بسی کلی جن لوگوں کا سٹمک خراب ہوتا ہے ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اوائیڈ کرنا چاہیے لیکٹوز سے تو ملک میں ہوتا ہے لیکٹوز لیکٹوز کہتے ہیں اس شگر کو جو ہمیں دوز سے ملتے ہیں تو دوز سے ہمیں لیکٹوز ملتے ہیں پھر وہ اگین ہمارا سٹمک جو آپ کو دسٹرپ کرتے ہیں آم روٹین میں بھی دودھ کو آپ دہی کی فارم میں وائیڈ کریں تو زیادہ بیٹر ہے اگر دودھ کو اپنے استعمال ہی کرنا ہے تو صبح لیں یا دپہر میں لیں رات کو سونے سے پہلے اس کو نہ لیں یہ چیز ریکمینڈیڈ ہے دودھ بھی لے سکتے ہیں بس کچھ ہو جائے ذرا سابی کبھی پین ہو جائے تو کبھی پریشان ہو جاتی ہوں کہ کچھ ہو جانا ہے مر جانا ہے بعد میں نارمل ہو جاتی ہوں خود بھی تب خود بھی تب تھک جاتی ہوں دیکھیں آپ اس چیز کو میری بہن سمجھیں جو بھی در تکلیف آپ کو ہو رہی ہے آپ سوچ رہی ہیں تو ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو اس کو سوچ رہی ہے ہو رہی ہے تو اس کو ہونے دیں سوچ رہی ہے تو اس کو نہ سوچیں ریلیکس یور سیلف ایک بار اپنے آپ سے پوچھیں کہ در تکلیف کیا مجھے مار سکتے ہیں یہ جو خیال ہے میرا یہ جو جس کی ویسے میں پینک ہو رہی ہوں جس کی ویسے میں تکلیف میں آ رہی ہوں کیا یہ سچ میں مجھے مار سکتا ہے ایم شور کہ آپ کا کوئی خیال آپ کو کبھی بھی نہیں مار سکتا ہے آپ کے نیگٹیو خیال میں اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو مار سکے تو آپ اس چیز کو لائٹ لینا شروع کر دیں یہ خیال آج دو سال بعد دس سال بعد بھی سال بعد بھی آپ کے ساتھ چلے گا جب تک آپ اسے ساتھ چلائیں گے اب آپ کیوں پر ڈیویڈن کرتا ہے آپ اس کو زندگی پر ساتھ چلائیں یا بیٹر اس دیس کے اس کو یہیں چھوڑ دیں اور اپنے آپ سے کہیں میں تو ٹھیک ہو بٹی یہ ٹھیک ہونا یہ ٹھیک کہنا again it's a practice کبھی بھی کوئی چیز before practice نہیں آتی آپ کو practice کرنی پڑے گی جب تک آپ practice نہیں کریں گی یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی اس طرح سے help out نہیں کریں گی آگے again borira awan sadiya borira آپ کا نام میں نے ٹھیک پڑا اگر غلط پڑا تو مجھے کائنلی correct کر دیجئے گا بھائی مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں جو پہلے تھی میں وہ نہیں جو پہلے تھی جب میں آپ کی بتائی سب باتیں follow کرتی ہوں میرا mind negative چلتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ exercise walk ان سب سے وہ feel نہیں ہونا نہیں ٹھیک ہونا اچھا یہ سب کہتے ہیں آپ کو میں بس عجیب روٹین میں رہی تھی reality کو ہی نہیں مانتی reality کو نہیں مانتی دن کو نہیں مانتی کہ کہ کیونکہ میں کون ہوں عجیب دیکھیں borira ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ پہلے decide کریں کہ آپ نے اپنی problem ہر بندے سے ڈسکس کرنی ہے یا صرف اپنے آپ سے ڈسکس کرنی ہے میں ہمیشہ ایک ہی چیز کہتا ہوں اور سب کو کہتا ہوں کہ don't tell your problem with anyone میری بات شاید کچھ لوگوں کو یہ سمجھ آئے یا کچھ دیر بعد سمجھ آئے یہ بات میں اصل میں کیوں کہتا ہوں میں نے اپنے دوستوں کو بتائی میرے دوست مجھ سے دور ہو گئے میں نے یہ باتیں بہت سی باتیں اپنی امی کو بتائیں میری امی نے اس طرح نہیں سمجھا وہ بچاری پریشان ہو جاتی تھی ان کا blood pressure بہت آئی ہو جاتا تھا blood sugar level disturb ہو جاتا تھا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوتا ہے اب ان سب لوگوں میں بیگم کو بتائی تو وہ ٹھیک سے نہیں سمجھ سکی اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ چیزیں کیا ہیں اب بیگم نے مشورہ دیا کہ آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں پہلی چیز امی نے کہا کہ تم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی problems کو آپ اپنے آپ تک رکھیں اب بات سنیں کہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ walk سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا walk سے تو یہ نہیں ہوتا آپ خود کیوں نہیں اپنی research کرتے ہیں پڑھیں کہ walk ہمارے لیے کیوں ضروری ہے exercise ہمارے لیے کیوں ضروری ہے exercise ہی تو وہ چیز ہے جس سے ہماری body endorphins release کرتی ہیں endorphins anti-depressants کا کام کرتے ہیں pain killers کا کام کرتے ہیں جس سے ہماری مین بہتر ہوتی ہے ہماری routines بہتر ہوتی ہیں routine بہتر سے ہمارا کھانا پینہ بہتر ہوتا ہے ہماری ہر چیز بہتر ہوتی ہے ایک طرف تمام دنیا ہے اور ایک طرف صرف میری سن لیں میں آپ کا بھائی ہونا تو میں being a brother آپ کو guide کر رہا ہوں کہ آپ صرف میری سن لیں یہ دنیا کی نہ سنیں آپ کسی motor mechanic کے پاس بیٹھ کے اسے کہیں گے میں پریشان ہوتا 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 تو انہوں نے کہا چھڑ چلا ایک موڈ سیکل تھے چھو لالا کہیے آپ کسی پانچ شاو والے کے پاس بیٹھ کے کہیں گے چیز میں پریشان ہوتا 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 ہے چھڑ اے سگرٹ پیتا ہے تو سرٹ ہوئیں گا ہر بندے کا پریشانی کو deal کرنے کا level الگ ہوتا ہے تو اب مجھے نہیں پتا آپ نے کل لوگوں سے discuss کیا ہے ماں سے کیا ہے بہن سے کیا ہے بھائی سے کیا ہے کسی بھی بندے سے کیا ہے just think about it کہ ان کا خود کا knowledge کیا تھا کیا خود وہ exercise کرتے ہیں جس بندے نے خود exercise نہیں کی وہ کبھی آپ کو exercise کی importance نہیں بتا سکتا جس نے کبھی خود walk نہیں کی وہ آپ کو کیسے بتائے گا یہ چیزیں میں نہیں کہہ رہا یہ آپ religious ہمارے دین کا حصہ ہیں کم کھانا کم سونا کم بولنا اور زیادہ کام کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے آپ ذرا اس کو ڈٹر ریسرچ کیجئے گا باقی اس ویڈیو کو like کیجئے گا دوسروں تک شیئر کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیار رکھے گا again میر نوٹ نوٹیزائی again نام مجھے گندہ سوچ آتا ہے کیا کروں میر صاحب ایک تو مجھے اپنی ایج بتائیں اپنی روٹین بتائیں اور like کیا کرتے ہیں آپ اور موبائل کا کتنا استعمال کرتے ہیں باقی ساری چیزیں بتائیں انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو گندہ سوچ کیوں آتا ہے ہرا محمود again لکھتی ہیں سر مجھے اچانک سے کبھی بھی کسی بھی ڈے بیٹھے بیٹھے ایک دم انزائٹی ہونے لگ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی سانس بند ہو جائے گی اور وہ کیفیت پھر پوری رات اور پورا دن بھی رہتی ہے اور دل میں بھی بیچینی رہتی ہے مگر یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جب ہی جب ہی ہوتا ہے اس کو آپ نے ڈر سے لنک کر دیا ہے آپ کے اندر جب خیال آتا ہے کہ ابھی یہ نہ ہو جائے تو یہ تب بھی ہو جاتا ہے مطلب جس چیز سے آپ جتنا بھاگیں گے وہ چیز آپ کو اتنا ڈرائے گی آپ جب بھی کبھی آپ پینک ہوں آپ اس پینک کو اوورکم کرنے کے لئے کچھ چیزیں یاد رکھے گا سب سے پہلے تو اپنی برہت کے کام کیجے گا اس کو نارمل کرنے ہی کوشش کیجے گا دوسری ایک گلاس پانی پہ لے جے گا تیسری بابل گم چبھا لی جے گا وہ بھی بڑی ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کو ریڈنگ کر سکتے ہیں اس طرح ووک کر سکتے ہیں ووک is best thing but again آپ کو پہلے تو اپنے پیٹرنز کو سیکھ کرنا پڑے گا اور وہ جو کیفیت ہے وہ کچھ دیر کی کیفیت ہے اس کچھ دیر کی کیفیت کو آپ ببل گم کی طرح پکڑ کے لمبی کرتی جاری ہے ربڑ کی طرح پکڑ کے لمبی کرتی جاری ہے آپ کے پر depend کرتا ہے کہ آپ اس کچھ دیر کی کیفیت کو یا تو دس منٹ کی کیفیت بنا لیں یا دس گھنٹے کی کیفیت بنا لیں آتے ہیں کبھی کبھی خیال آتے ہیں کوئی نیگٹیو خیال آ جاتا ہے پڑا میں اس کو یوں چینج کر دیتا ہوں اپنے مائنڈ کو اس سے نکال لیتا ہوں یہ گئے اگین یہ آرٹ ہے جو آرٹ انسان کو وقت کے ساتھ آتی ہے باقی ویڈیو کو لائک کریں اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں انشاءاللہ جہاں تک ہوا ہم سب کی مدد کریں گے انشاءاللہ اسامہ بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم کامی بھائی والیکم السلام کامی بھائی یہ ٹیومر کا تھوٹ آ رہا ہے مجھے کچھ ٹائم سے اس پر ریعت نہیں کر رہا پھر بھی آ رہا ہے آنے دیں اسامہ بھائی آنے دیں بی ہیپی مسکراتے ہیں نا وہی جو بات تھے میں نے آپ کو بتائیں دی انہیں ایک پہ عمل کریں خیال کا کام ہے آنا اس سے آنے دیں آپ اپنا کام کریں بس تھوڑا مسکرائیں تھوڑا سا اپنے آپ کو لائک کر لیں اس کا کام اس کو کرنے دیں اپنا کام آپ کریں انشاءاللہ آپ یہ تنگ نہیں کرے گا پھر اب اب امود اگین لکھتی ہیں سر روز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سپیسفی خیال نہیں آ رہا ہوتا مگر پھر بھی پریشان ہوتی ہوں کہ کہ خیال آ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کس خیال سے پریشان ہوں آپ انشائٹی کی وجہ سے پریشان ہیں اپنی ایک پریشان ہونے کی عادت کی وجہ سے پریشان ہے اس عادت کو بدل دیں دیکھیں انسان کو سب سے بڑا جو دشمن ہے انسان کا وہ اس کی اپنی ذات ہے جیسے لوہے کا دشمن لوہا خودی ہیں اسے زن کھا جاتا ہے اسی طرح انسان خودی کھا جاتا ہے وہ اپنے غلط خیالوں کی وجہ سے غلط سوالوں کی وجہ سے اپنی الجنوں کی وجہ سے اور اپنی پریشانیوں کی وجہ سے اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کی پاس بہت زیادہ ٹائم ہے کہ آپ خود کو نوٹس کر رہے ہیں آپ اپنے اس ٹائم کو پروڈیکٹیو بنائیں آپ اپنے اس ٹائم کو جو بنایں چیزوں میں آپ کاموں میں تو آپ کو پھر اتنا ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچیں اور جب آپ کے بارے میں کم سوچیں گے میں یہ نہیں کہتا again it's a mind trap but it's a good for you کہ آپ اپنی ایک روٹین سٹ کریں ایک ہیلتھی روٹین سٹ کریں اس میں واک کریں ایکسرسائز کریں خود کو جتنا ہو سکے بیزی رکھیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں باقی پریشانی itself آپ کے اندر ہے اور وہی پریشانی آپ خیالوں کے ساتھ جوڑتی جاری ہیں اس میں زیادہ تر یہ بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ ہو جائے گا آپ اپنے آپ سے پوچھئے گا کیا ہو جائے گا جو بھی ہو جائے گا اس کو آپ دیکھئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہونے والا بس وہ ڈر ہے جو آپ کو ڈر آ رہا ہے اور آپ بلا وجہ اس ڈر سے ڈرتی جاری ہے حیرہ محمود again لکھتی ہے sir جب کبھی کبھی اچانک anxiety ہوتی ہے تو میں مرنے کے لیے تو مرنے کے بہت خیال آتے ہیں جب جیسے ابھی مر جاؤں گی بس یہ خیال ہے اور میرے خیال سے یہ آپ کو کافی عرصے سے آتے ہوں گے یہ کافی عرصے سے آ رہے ہیں اور کافی عرصہ آتے رہیں گے جب تک کہ آپ اس reality کو admin نہیں کر لیں گی کہ مر جاؤں گی تو کیا ہو جائے گا اور مرنا تو ایک دن سب نیز زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے تو مجھے موت سے نہیں ڈرنا مجھے اس تیاری کو کرنا ہے جو موت کے بعد ہے باقی در سے جتنا ڈریں گے در آپ کو اتنا ڈرائے گا جس دن آپ اپنے ڈر کو ڈر آ دیں گے اس دن آپ کا ڈر آپ سے ڈر جائے گا وہ میں اکثر ایک چیز کہتا ہے اپنے ڈر کو پکڑ کے اسے تھوڑی سی پپیاں کرو اسے گلے لگاؤ اسے پاس بٹھاؤ اور ڈر کو as a treat کرو کہ یہ آپ کا best friend ہے یہ آپ کی سہیلی ہے تو پھر دیکھیں آپ کا ڈر پھر کہاں آپ کو کہاں ڈر آتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں princess princess عائشہ میں 3 months سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں بس عمل نہیں ہوتا بچوں کی وجہ سے جب تک ویڈیو کا اثر رہتا ہے تب تک پھر بعد میں وہی حال princess princess یہ جو نام ہے princess یہ بڑا میرا فیورٹ نام ہے کیونکہ یہ میں اپنی بیٹی کو اثر رہتا ہوں princess تو princess ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹیاں بھی princess یہ ہوں گی سب کی بیٹیاں princess یہ ہوتی ہیں princess ایک بات تو میری یاد رکھئے گا میں ایک ہی چیز کہتا ہوں that is عمل without عمل کچھ میں نہیں ہونے والا آپ کریں ویڈیوز کو دیکھیں سنے باتیں اچھی باتیں ہوتی ہیں but without عمل it's nothing آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہ پھر بھلے ویڈیوز بھی نہ دیکھیں ہم کوئی فائدہ نہیں ہماری سب سے بڑی چیز گلتی ہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اپنے لئے ٹھائی ہوتا بچوں کے لئے بھی ہوتا ہے شوہر کے لئے بھی ہوتا ہے شوہر کے لئے کام ہی ہوتا ہے بچوں کے لئے زیادہ ہوتا ہے انایا خان ہائے ہائے کوشش کیا کرو یار سب لوگ السلام علیکم جائب کیا کریں پرنسز آئیشہ اگین لکھتی ہیں بس جب پریشان ہوتی ہوں میدہ خرابی ہو جاتا ہے جسم میں جان ختم ہو جاتی ہے میری بہن ایک چیز یاد رکھیں جب بھی آپ پریشان ہوں گی آپ کا سٹمک ڈسٹرپ ہوگا یا آپ کا سٹمک ڈسٹرپ ہوگا تو آپ پریشان ہو جائیں گی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے کیا لنک ہے میں درجنوں ویڈیوز میں بتا چکا باقی اس ویڈیو کو لائک کریں دوسرے تک شیئر کریں اپنا بہت خیار رکھیں رمضان ہے سب کو رمضان چاہ رہا ہے نا تو سب کو رمضان مبارک انایا آئیم نو اوکے وائی وائی یو ار ناٹ اوکا پریشان ہوں گی اگین لکھتی ہیں پھر ایک دو دن لکھتے ہیں ٹھیک ہونے میں ابھی ایک دو دن لگ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی سے خود پہ نہ کام کیا تو یہ ڈوریشن بڑھتا رہے گا میں نہیں چاہتا ہے اس ڈوریشن کو بڑھیں آپ اس پہ کام کریں خود پہ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا کس سا کرو انایا خان اگین لکھتے ہیں کس سا کروں مطبع کیسے کروں انایا خان نے اگین رونے دونے والے ایموجنز بیج دی ہیں رونے دونے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا رونے سے کچھ نہیں ہونے والا رونے سے انسان نہیں بدل سکتا کہ بدلنے کے لیے انسان کو سبھ محنت کرنی پڑتی ہے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ مسائل حل ہو جائیں گے باقی ویڈیوز کو لائک کریں ان سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں بوری راوان اگین لکھتی ہیں کامی بھائی میرا مائنڈ ایکسٹرسائز واک جب کرتی ہوں روٹین فولو کرتی ہوں آپ کی تو مائنڈ بولتا نو ٹھیک ہونا نہیں فیل ہو رہا اتنا ورک آؤٹ کر کے بوری را آپ نے کچھ بھی جیانا اپنے آپ سے کہنا نہیں ورک آؤٹ کر کے ٹھیک ہو رہی تو آپ نے کہنا کچھ بھی ہے میں نے یہ روٹین فولو کرنی ہے نہیں ٹھیک ہو رہی نہ ہوں کر کے بھی اگر نہیں ٹھیک ہو رہی اور بینا کر کے بھی نہیں ٹھیک ہو رہی تو آپ نے کہنا ہے وہ کر کے دیکھ لیتی ہو یقین کے ساتھ کریں یقین کبھی بھی ایک دم نہیں آتا یقین بھائی پریکٹس آتا ہے میں یہی چیز کرتا ہوں یقین کرنے کا نام ہے کرتے رہنے کا نام ہے کرتے رہے کرتے رہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پرنسز اگین لکھ رہی ہیں ہیلو ہیلو جی ہیلو میر بھائی لکھتے ہیں سر میری ایج بیس سال ہے پہلے غلط کام کیا تھا اور کتنا وقت سے کچھ وقت ہو گیا ہے چھوڑا اب ہر ٹائم گندہ سو چاہتا ہے میر صاحب سب سے پہلے شادی شادی والا کام کریں اللہ سے توبہ کریں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ وقت پہ شادی کریں اور گندہ کام سے تو کبھی بھی نہ کریں گندہ کام انسان کو زلیل و رسوہ کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توبہ کریں آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا مقام اور ہی ہوگا باقی آپ نے چھوڑ دیا بہت اچھا کیا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا سید محمد علی لکھتے ہیں سر السلام علیکم والیکم والسلام آؤں نہ لکھا کریں السلام پورا لکھا کریں اس سے آپ کو بہت سواب ملے گا السلام علیکم والیکم والسلام آپ کو لاسٹ ٹائم پینک کب ہوا تھا پینک اٹیک کب ہوا تھا یار میں آپ کو کر سچ بہتا ہے ایسا نہیں کہ مجھے انزائٹی نہیں ہوتی ہوتی ہے اتنی کم کیا بھی سوچ ہے یوں 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 ابھی پینک اٹیک تو نہیں کہہ سکتے پینک اٹیک ہو گئے تو صدی ہو گئی پینک میں ہوا تھا اور بڑی کچھ دن پہلے ہی ہوا تھا اس کی کچھ ریزنز تھی اور ریزن بڑی پرٹسنل تھی لیکن میں پینک ہوا تھا لیکن وہ بھی پینک بڑے بڑے نینو سیکنڈز کے لیے جام محمد طلح بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم وآلیکم آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے پرنسز آئیشہ صاحبہ آپ لوگوں سب سے ریکویسٹ ہے خدا کے لیے کسی سے ان باکس میں نہ تو کسی کو ان باکس کریں اور نہ ہی کوئی آپ کو ان باکس کریں اگر ہمیں پتہ چل گیا تو آپ میں سے جس بندے کبھی ہوگا اس پیسے بلوک کر دیا جائے گا کیونکہ ریزنز ہیں ہمارے ساتھ ہمیں بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ سر فلاں بندے نے آپ کی چیٹ سے ہمیں ان باکس کیا ہم نے اس سے بات کی پھر بعد کے بعد ہمارا یہ مسئلہ چل پڑا بیٹر اس دس کے آپ کو جو بھی بات ہے لائیو چیٹ میں پوچھیں ہم بیٹھیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تاکہ آپ کا بھی کوئی نقصان نہ ہو اور ہمارے بھی ایسا دیکھیں آپ جہاں جو بھی اور لڑکیں آرہی ہیں لڑکیں آرہی ہیں ہمارے یہ کی کوشش ہے کہ جو لڑکیں ہیں ان کو ہمیں ریسپیکٹ دیں ہماری احترام کی جگہ ہے بٹر میں نے یہ میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا پیٹر اس دس آپ ٹائپ کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا جام بھائی لکھتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے آپ پوچھ لیں پرنسز ان کو کیا ہوتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کیونکہ عمل تو آپ نے کرنا نہیں ہے جب تک عمل نہیں کرنا جس کو جو بھی ہوتا ہے آپ دوسروں کی پریشانیوں کا پوچھیں گے تو وہی پریشانی آپ کو بھی ہو جائے گی یہ تو انزائیٹی میں کومن ہے اسی چیز سے منع کرتا ہوں آپ کو نہ تو یوٹیوب سرچ کریں نہ انٹرنیٹ سرچ کریں بچیں ان چیزوں سے آپ صرف اپنی پرابلم پر کام کریں انشاءاللہ پہلے اپنی پرابلم کو ٹھیک کریں حاریس نصیر بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم صحت اچھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ آپ کی والیکم السلام حاریس بھائی الحمدلللہ کا کرم اللہ کا احسانہ روزوں میں اللہ تعالیٰ میں برکت ہیتنی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جانا برکت مہینے کے سب کے بدل دیتا ہے باقی ویڈیو کو لائک کریں اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں اگر کوئی شیئرنگ کرتا ہے تو کر دے ظالم خان السلام علیکم والیکم السلام ظالمیں کیسے آپ اب یہ پرنسس شاید کسی اور کو لکھ رہی ہے سگرہ دعا السلام علیکم ہا 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 سردرد کو واقعی پپی کی ضرورت ہے اگزیکلی اگزیکلی آپ اپنے جس کو دشمن سمجھ لیا ہے اس کو دوست بنانے اس کو دوست بنانے یہ بڑی بڑی میں نے آپ کو بڑی پریکٹیکل چیز کی اس کو کر کے تو دیکھیں اب میں نے ویڈیو بنانے تھی لیکن انفورشنیٹی میں اس پر بنا نہیں سکا یہ بڑی ایک انفرمیٹی ویڈیو مطبب ایک موٹیویشنل ویڈیو ہونی تھی آپ آگیا کہ بھاگ رہے ہیں اور آپ کا دکھ پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے آپ بھاگ رہے ہیں بھاگتے رہے ہیں ایک دن وہ دکھ کو پلٹ کے دیکھتے ہیں آپ اس دکھ کو پکرتے ہیں گودی میں بٹھاتے ہیں دو تین چمیاں کرتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے پانی پنی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں آ میرا بچہ یہ جو بچہ ہے یہ جو ورڈ بچہ ہے یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ اس سے بڑے ہیں ہے اور درد آپ کا چھوٹا ہے تو اس کے لیے میں نے اس کونسپٹ کے لیے میں نے اپنے بچے کو بھی تھا میرا بیٹے کو کہ وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے لیکن میں انفرشلی بنا رہی سکا ہے اس پر بناوں کا ضرور انشاءاللہ بڑا یہ بڑا موٹیویٹ کرے گی آپ کو کہ آپ نے اپنے درد کو اس کے ساتھ جوڑ دینا کہ درد تو ہمارا بچہ ہے بچہ رہے تو بچہ ظالمیں اگل لکھتے ہیں سر میں کونس میں ہاف دن ٹھیک ہوتا ہوں اور ہاف دن بیمار آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے کہ میں پورا دن ٹھیک ہوتا ہوں جس ٹائم بیمار بھی ہوتے ہیں ایک بات میری یاد رکھیں آپ کا الفاظ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے بیمار میں کرتے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو بار بار کہیں۔ کہ میں ٹھیک ہوں، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جس ٹائم پر آپ بیمار ہیں اس ٹائم ولک کرنے gegangen لک ہم ٹھیک کردیں ایکسیس اور ٹھیک کرو SAR اپنی اپنی ہر چیز سے آپ دیکھیں وہ آپ کا جو بیماری والا پورشن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا آپ محسوس کر رہے ہیں صرف اصل میں بیماری نہیں ہے باقی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور کریں عرفان بٹی صاحب لکھتے ہیں سلام سر والیکم السلام اچھا ایک چیز یاد رکھیں یہ یوٹیوب لائیو نہیں ہے میری یہ میری فیس بک لائیو ہے تو صبح لوگ یوٹیوب لائیو پر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی آپ نے پانی کیوں پھیل لیا آپ کا روزہ نہیں اوہ بھائی آپ جب دیکھتے ہیں یہ ریکارڈیڈ ہے ابھی یہ فیس بک لائیو ہے فیس بک لائیو پر ابھی گیارہ بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو یہ یوٹیوب لائیو نہیں ہے سلیوٹ سر فور یورز گریٹ انیشیٹیو بس آپ دعا کریں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کر دیں انایہ خان لکھتے ہیں دماغ میں بہت سارا باتیں آتی ہیں اور مجھے ڈسٹرپ کرتی ہیں یہ میرے خیال سے دماغ میں لکھنا چاہ رہے ہیں دماغ میں ان کے بہت ساری باتیں آتی ہیں انایہ خان کے اور مجھے بہت ڈسٹرپ کرتی ہیں آپ اس لیے ہوتی ہیں ڈسٹرپ کے آپ ان باتوں کو پکڑنا چاہتی ہیں آپ ان باتوں کو سوچنا چاہتی ہیں آپ ان باتوں کے پیچے بھاگنا چاہتی ہیں بھاگتی ہیں تو بھاگتی رہے انرڈی بیسٹ کرتی رہے بات یہ کون سی آپ کے ہاتھ میں آنے والی دماغ کا کام ہے سوچنا اس کو اس کا کام کرنے دے آپ کا کام ہے ان سوچوں سے پوزیٹیو نکالنا پوزیٹیو نکالیں دیگٹیو ہے تو اس کو چھوڑ دیں آگے لائف میں موون کریں یہ موون بھی کبھی بھی ایسے نہیں آئے گا پریکٹس میکس امین پرفیکٹ پریکٹس کریں گے تو پرفیکٹ ہو جائیں گے پریکٹس کیسے کرنے ہیں ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ ان پر عمل کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن وقت لگے گا train your brain میں ہمیشہ کہا کہ train your brain اپنے دماغ کو اتنا train کر لو کہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی یوں 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 حل ہو جائیں نمان تنویر لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم والسلام نمان بھئی کیسے ہیں آپ سب لوگ سید محمد علی السلام علیکم سر والیکم السلام سید محمد علی میرے بھائی کیسے ہیں آپ بس آپ نے چھوٹی سی میری درخواست عمل کرنا ہے کہ آپ نے یہ والی اردو نے لکھنی آپ نے رومن اردو لکھنی ہے کیونکہ یہ والی اردو تھوڑی سی پڑھنے میں ڈفیکٹ بھی آتی ہے تھوڑی سی سے تھوڑی سی زیادہ انعیہ خان اگین لکھتی ہیں بہت پریشان ہو گئی ہوں خصے اینی ٹائم دماغ میں بہت اب باتیں آتی رہتی ہیں انعیہ دیکھیں یہ آپ کی ذات ہے آپ کی ذات ہے یہ آپ کی ذات ہے یہ آپ کا دماغ ہے یہ دماغ ہے نا اس دماغ میں کیا ہے یقیناً اس دماغ میں جو ہے وہ سوچے ہیں خیال ہیں خیال ایک انسان کے ذہن میں ایک دن میں ایٹی فور تھاؤزنڈ سے لے کے سکس ہنڈرڈ خیال آتے ہیں کچھ سٹڈی سیونٹی فائیب کہتی ہیں کچھ ایٹی فائیب کہتی ہیں بٹ آپ اس کو پنگلوین میں لائیں تو سیمپل اس کے ہر وقت ایک تھوٹ سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں آتا ہے اتنے زیادہ تھوٹس آتے ہیں اب جس تھوٹ کو اپنے کو پکر لیں گے آپ اس میں اپنی اینرجی لگا کے اس کو سوچ بنا دیں گے مقصد کہ آپ کے ذہن میں خیال آیا یہ ہو جائے گا آپ نے پکڑ لیا اچھا کیا ہو جائے گا ہو گیا تو کیا ہو گا اچھا ہو گیا تو کیا ہوگا اچھا یہ ہو جائے گا اچھا یہ ہو گا وہ ہو گا آپ نے کر کر کے ڈرڈر کے ایمیز سامنے چلتا رہے چلتا رہے آپ اس کو ویسے چلنے رہے ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑتا جب آپ ایک چیز کو یہ کہہ دیں گے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آسیف علی بھائی لیکھتے ہیں السلام علیکم اچھا سر کسی بھی فیر کو کیسے کنکر کیا جائے تھوڑا سا ایفیکٹیو فارمولا بتائیں میرے بھائی پہلی تو چیز یہ کہ فیر کو والیکم السلام دوسری چیز یہ کہ فیر کو سمجھیں فیر کیا ہے اگر تو وہ موت کا ڈر ہے اگر تو وہ ڈر ہے کچھ ہو جانے گا اگر تو وہ ڈر ہے لوگوں میں جانے گا آپ نے کسی بھی ڈر کو ایک ہی چیز پڑھ مطلب اس کو لکھنے پہلے اور پھر اس کو دیکھنے کہ کیا وہ ڈر سچ میں ڈرنے والا ہے کہ بلا وجہ ڈرنے والا مقصد کہ کچھ ہو جائے گا یہ بلا وجہ کا ڈر ہے اس کو اب کیا کہیں گے اس کو اب یہی کہیں گے نا کچھ ہو جائے گا کچھ جائے گا آپ کو ڈراتا رہے گا ایک لائن لکھ دیں کچھ ہو جائے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا مجھے فرق نہیں پڑتا اور جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ اور وہ جو بھی ہو جائے گا آپ دوسرا خیال آتا ہے آپ کو میں مر جاؤں گا آپ نے اس کے جواب میں بھی کہنا ہے ٹھیک ہے مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا مرنا تو سب نے ہے لیکن اس کے لئے پھر آپ کو اپنے عمال بھی ٹھیک کرنے پڑیں گے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا روٹین بھی ٹھیک رکھنی ہوئے اس ساری چیزیں ٹھیک کرنے پڑے گی سوشل فیئر ہے اس سوشل فیئر کو آپ دیکھیں گے لوگوں میں جاؤں گا تو کچھ ہو جائے گا آپ نے اپنے آپ سے کہنا ہے جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا وہاں بھی تو سب لوگ ہی ہیں کوئی اور تو نہیں ہے نا سب آپ جیسے ہی ہیں یہ سب جو کچھ بھی آئے گا یہ بائی پریکٹس آئے گا it's not like very short term کوئی فارمولا ہو جائے یہ short term یہی words ہی ہو سکتے ہیں but part of that آپ کو پوری ایک پریکٹس کرنے پڑتی ہے پورا ایک mind کو کرنا پڑتا ہے سنجے کمار لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام سر ایک سال سے anxiety depression ہے پہلے سر panic attack آتے تھے پر اللہ کے شکر ہے اب نہیں آتے no issue یہ بھی ہے کہ morning fresh ہوتا ہوں but job پہ جانے کا سوچ کر گبرہت ہوتی ہے اور heart beat تیز ہو جاتی ہے ہر وقت hundred plus heart beat رہتی ہے سنجے کمار دیکھیں hundred plus heart beat رہنا میں نے ایک heart beat کو نکالنے کا فارمولا بھی بتایا ہوا تھا وہاں فارمولا بھی چیک کر لیجئے گا hundred plus بھی رہنا normal ہے آپ جب panic ہوتے ہیں تو آپ کی heart beat بھرتی ہے but the thing is is کہ آپ job پہ کیوں نہیں جانا چاہتے آپ اس چیز کا حل تلاش کریں میرے خیال سے کوئی بندہ بھی job پہ نہیں جانا چاہتا job پہ ہم سب کو جانے ہوئے تھوڑا panic ہوتا ہے اگر اس کا environment اچھا نہیں ہوگا تو ہمیں زیادہ panic ہوگا اگر وہاں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ہمیں بعد بعد پنچ کرتا ہے یا بعد بعد پہ تھوڑا بیرزتی کرتا ہے تو پھر ہمیں یہ panic زیادہ ہوگا تو پہلے آپ define کریں جو آپ کا وہاں کا environment ہے وہ کیوں ایسا ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو طریقے سے deal کریں اور جو environment آپ کو suit نہیں کرتا بیٹریز دس کے آپ وہاں سے کسی اچھی job کی تلاش کریں کسی اچھی جگہ جانے ہی کوشش کریں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا لیکن اس سے برعکس بھی یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوچا کریں کہ آپ office میں ہیں آپ نے office کے ساتھ ڈر جوڑ دیا آپ اس office سے ڈر کو نکال دیں ڈر کیسے نکلے گا جب اپنے mind کو reimprint کر دیں گے مطلب ابھی جو images ہیں ان میں ڈر کا image بڑھا ہے آپ کا image چھوٹا ہے آپ سوچیں آنکھیں بند کر کے کہ آپ اپنے office میں مسکراتے ویچہرے کے ساتھ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کام کریں بار بار اس visualization کو کریں یہ بھی آپ کو کافی help کرے گی سگرہ دعا lp لکھتی ہیں سر یہ مکھی ہے نا آپ کا مسئلہ حل کروں جب live بند ہو جائے تو light دو منٹ بند کر کے پھر دروازہ open کر دیں وہ نکل جائے گی آپ پھر light سر پھر میرے لیے بھی دعا کریں please آپ کے لیے تو میں ہر حال میں دعا کرتا ہوں اچھا میں نے مکھی تو اب چلے گی میں یہی کرتا ہوں میں جب یہ بند کر کے نا میں ویسی دروازہ کھول دیتا ہوں تو چلے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان کا بھی ہم پہ بہت like ہوتا ہے ان کو جو ہے نا وہ جاندار ہیں تو یہ بس جگہ جگہ ڈھونتی رہتی ہیں کسی جگہ بھی گھومنے کے لیے ان کو انسان روک تھوڑی سکتا ہے بس کوشش کر سکتا ہے باکہ ویڈیوز کو like کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں ظالمے خان اگین لکھتے ہیں سر آدھے دن تک ٹھیک اور آدھے دن تک بیمار ظالمے بتا دیا ایسا نہیں کرنا اپنے اپنے جو بیمار دینا اس کو positive دیں پرمسس لکھتی ہیں اوکے برو سوری مجھے پتا نہیں تھا نہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالی کو خوش رکھے بس اگین سوری بس اتعاد کریں اتعاد کرنی بڑی ضروری ہے آج کل زمانہ جالی بچے انسان جان لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کامران بھائی کیسی ہو آپ بھائی کیسے ہو کیسی نہیں ہو میں کیسا ہو میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم اللہ کا اسلام ہے ٹک ٹاک ٹک ٹاک کامران بھائی مجھے قسم سے سی کام کے پانچ سال سے انزائٹی تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ انزائٹی ہیں رات کو مجھے اچانک سے پہنک اٹھیک آیا اور مجھے برین فوگ ہوا کام سے کام پانچ سال مجھے برین فوگ ہوا اچھا کام سے کام مجھے ریگلرلی برین فوگ ہوا اچھا مسئلہ تھا لیکن میں نہ کسی کو بتایا سکتا اور نہ کوئی مجھے بھی پتا کہ یہ انزائٹی پرابلم ہے پانچ سال میں نے اس حال میں گزارا ہیں پھر مجھے یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو ملی جب میں آپ کی ویڈیو دیکھی تو پھر مجھ کو پتا لگا لگ گیا کہ یہ انزائٹی ہیں اور بھائی بہت تکلیف آیا اس پانچ سال میں لیکن آپ بھائی آپ توڑا سا پرابلم ہیں مجھے اس کا سلوشن بتائیں بھائی بتائیں پلیز بھائی اب برین فوگ ہیں مجھے اور سب کچھ سا جوٹ جوٹ مطلب جوٹ جوٹ لگتا ہے سب کچھ مجھے اور یاد داشت بھی بالکل چلی گئی ہے سب کچھ بھول چکا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب کی میں اتنا ٹائم یہ سویا تھا اور یہ ایسے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی بالکل نہیں آیا ہوں اور یہ سب جو کچھ عجیب سی لگتی ہیں مجھے کسی چیز پہ فوکس نہیں کر پاتا فوکس نہیں کر سکتا بھائی نے تو بہت لمبا میسیج کر دیا اب یہ خیال آتی ہیں کہ ہم کسی پیدا ہوئے ہم کیسے پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے بھائی کی وہ اردو پتھانو والی اردو ہے نا تو اس لیے تھوڑی سی ذرا پڑھنے میں زیادہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اور موت کی بعد قبر میں کیا ہوتی ہیں اور اگر موت ہے تو پھر اس دنیا میں ہم کو کیوں پیدا ہوئی ہیں بھائی پلیز میرا ہیلپ کریں میں بہت گریب ہوں باپ نہیں ہے نہیں ہے میرا میرا دو چوٹا بھائی ہے اور میں سب کی سب سی بڑا ہوں اور میرا ماں کام کر رہی ہے بھائی میں پلیز کچھ سلوشن بتائیں میں آپ کی ویڈیوز ڈانلوڈ کی ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی آتی مجھے زیادہ یہ خیال آتی ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں یا جو بھی دیکھ رہا ہوں مجھے یہ خیال آتی زیادہ آتی ہے کہ یہ سب سچ ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہیں یہ خیال زیادہ آتی ہیں کہ کسی چیز پہ یقین نہیں کہ ہوتی بھائی ماف کرنا مجھے اردو تھی تیک سے نہیں آتی میں پٹان ہوں بھائی مجھ کو مجھی سلوشن بتائی اوے خال اللہ یہ تو کوئی محاص تھا جو میں نے چڑھنے کہ کر لیا برحال باقی یا پہلی بات یہ ہے السلام علیکم اور والیکم السلام کیسی ہو آپ میں ٹھیک ہو بھائی میں اللہ کا کرم اللہ کا احسان ٹھیک ہو اپنی جتنی بھی باتیں کیے نا ان ساری باتوں میں نا ایک چیز یاد رکھیں کبھی بھی کسی چیز پہ اقدام یقین نہیں ہوتا یقین ہمیشہ کرنے سے آتا ہے پریکٹس سے آتا ہے آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہیں اور پھر ان چیزوں پہ عمل کر کے مجھے بتانا ہے نمبر ایک جلدی سونے آپ نے نمبر دو جلدی اٹھنا ہے آپ نے روزانہ آپ نے مورننگ واک اٹھتے ساتھی واک اپنے اندر کمپلسری کرنی ہے صبح ناشتہ آپ نے ٹائم پہ کرنا ہے بھی تو روزیں ہیں روزوں کی روٹین ہے دوسری چیز یہ آپ نے اپنے آپ کو نوٹس کرنا ہے کہ آپ کو پرابلم کس چیز کی بیسے ہوتی ہے کس چیز کے بعد ہوتی ہے اور خیالات پورے دن میں کس حصے میں زیادہ آتے ہیں جس حصے میں زیادہ خیالات آتے ہیں اس اطسے میں کوئی کام وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں خود کو بیزی رکھیں باقی چونکہ آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو فٹ رکھتی ہے لیکن بائے جو ہے نا وہ اڈکشن یا اڈکٹیو ہونے کی وجہ سے کسی چیز کی عادت ہو جانے کی وجہ سے ہم اوور تھنکنگ کی عادت کرتے ہیں آپ کو بھی اوور تھنکنگ کی عادت پڑ چکی ہے تو آپ نے اس اوور تھنکنگ کی عادت کو صرف اس طرح کرنا ہے کہ جو چیز آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اس کو لے کے آپ ریلیکس ہو جائیں مطلب آپ کو خیال آتا ہے میں مر جاؤں گا تو آپ نے اپنے آپ سے کہنا ہے مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا اگر آپ کو خیال آتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا اپنے آپ کو کہیں جیسے سب پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی میں پیدا ہوا ایک خیال آیا آپ کو مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا آپ اپنے آپ سے کہیں گا وہی ہوگا جو ایک نیک انسان کا ہوتا ہے اب آپ کا اپنے آپ پوچھے گا کہ تم نیک کیسے ہو تو آپ اپنے آپ سے کہیں گا میں اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتا ہوں پڑھتے ہیں نماز آپ اللہ کو یاد کرتا ہوں تھوڑا پتہ صدقہ خرات کرتا ہوں دوسروں کی مدد کرتا ہوں روز عبادت کرتا ہوں تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا 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 پوزیٹیو کریں گی بٹ اگین اپنے میرا نام بھی یاد رکھا اپنا نام بھی یاد ہوگا آپ کو جباب کا بھی نام یاد ہوگا یاد داشت کا مسئلہ آپ کی ایج میں نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کبھی کسی کو بٹ اس کو لے کے آپ ریلیکس رہیں آپ کو یاد داشت کا مسئلہ نہیں ہے آپ کو مسئلہ ہے صرف بلا وجہ کی اوورٹیکنگ کا وہ بھی آپ نے خود ہی پیدا کیا اپنے لئے بس اس کو اگنور مطلب خود پہ کام رکھیں سنجی کمار لکھتے ہیں ساری ون واک نہیں کر پاتا تھوڑا چلتا ہوں سانس پھول جاتی ہے گھٹن محسوس ہوتی ہے سوشل لائف بلکل ختم ہو گئی ہے اور گھر سے جوب اور جوب سے گھر جوب سے آتے ساتھ ہی میڈیٹیشن تھوڑا سا وقت کر رکھتا ہے واک لازمان کریں میرے بھائی سنجی بھائی واک کو نہ چھوڑیں آپ لوگوں میں جائے کریں اور میں لوگوں میں جانے کا آپ کو بیسٹ وے بتاتا ہوں کہ آپ نے چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ اپنے جو سبزی والے دکان دار ہیں جن سے آپ روز تھوڑا تھوڑا سودا خریتے ہیں ان سے تھوڑی تھوڑے دوستیاں ڈال لیں یہ آپ کو بڑی ہیلپ اوٹ کریں گے آپ کے سوشل فیئر کو آور کم کرنے کے لئے باقی سوشل فیئر پر ہماری ویڈیو بنی ہے وہ آپ نے لازمان جو ہے نا دیکھنی ہے پرنس جان بھائی پلیز میرے اوپر میسیج دیکھو اور مجی کو جواب دے دو پرنس میرے اجیان لالا ہم نے دے تو دیا تم کو جواب اور کیا جواب چاہیے تم کو عمل کرو عمل کرو اور روزانہ ہمارا لائی پہ آؤ روزانہ بات بتاؤ روزانہ کرو عمل انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا واک کرنا ہے رننگ کرنا ہے ایکسرسائز کرنا ہے خود کو بہترین کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر دیں ظالمے کان دیکھتے ہیں سر وٹ مین آف برین فوک اگر برین فوک کی آپ کو میں ڈیٹل میں ویڈیو جہاں وہ آپ کے میسیج کے نیچے جو ہے نا وہ میں ٹائپ کر دوں گا نہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ لی جائے گا برین فوک ٹاپک پہ بنی ہوگی برین فوک بائی کامران شریف آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی بہت آپ کو جو ہے نا وہ مل جائے گی لیکن برین فوک میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب اگر یہ میں بتا ہوں گا تو بہت سے لوگوں کو لگنا شروع ہو جائے گا انجائٹی میں تو ہوتا ہی وہی ہے جو ہم سنتے ہیں تو اس سے آیا ہمیں یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں تو آپ ذرا اس کو تھوڑا دیکھ لی جیگا اگر نہ ویڈیو ملے تو آپ پھر کمنٹ کر دیجئے گا میں پھر آپ کو ٹائپ کروا دوں گا ویڈیو کو لائک کریں اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں عویس اقبال خان صاحب لکھتے ہیں سلام برو رات کو نین میں اس میں اویس بھائی کچھ لوگوں کو ہوتی ہے یہ سویٹنگ جو ہے مجھے ویسے بھی سویٹنگ کا مسئلہ رہتا ہے ابھی میں بیٹھا ہوں لیکن مجھے سویٹنگ ہو رہی ہے ہوتی ہے نیند میں کچھ لوگوں کو زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آپ دیکھیں آپ کو یہ کافی پہلے سے بھی ہے تو یہ اس کو آپ اتنا زیادہ نوٹیس نہ کریں بعض دفعہ ہم چیزوں کو نوٹیس کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو نارمل سے رکھیں کہ اسے کہاں ٹھیک ہے ہوتی ہے سب کو ہوتی ہے جب آپ سب کو ہوتی کے ساتھ جس چیز کو جھوڑ دیتے ہیں مطلب آپ اس کو نارمل وہ چیز لے لیتے ہیں مہتاب خان بھائی نماز میں گبراہت کے لیے کچھ ٹپس بتا دیں کیسے اور کم کروں نماز میں مہتاب بھائی نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی واک کر لیں اور نماز پڑھتے ہوئے جس ایریا میں آپ کو واک ہوتی ہے پرٹیکولی آپ کو گبراہت ہوتی ہے اس ٹائم پہ تھوڑی سی کوشش کریں کہ آپ اپنا جو دیان ہے پورا وہ نماز کی طرف رکھیں گبراہت کی طرف نہیں رکھیں یہ گبراہت ہے یہ نماز ہے آپ نماز کی طرف ہوگے گبراہت خود پا خود کام ہو جائے گی انشاءاللہ باقی واک کریں اور واک کرنی آپ کی بڑی ضروری ہے عاقیب خان ہارٹ اٹیک کا ڈر چسٹ پین کو کیسے دور أو ہارٹ اٹیک کے ڈر کی ویسے rangہ ڈر کی ویسے آپ کو جسٹ پین ہو رہا تو آپ نے جب بھی آپ کو چسٹ پین ہو جب بھی آپ کو چسٹ پین ہو یا ہارٹ اٹیک کا خیال آئے اپنے آپ سے ایک ہی چیز کہیں کہ مجھے کسی ڈر سے ڈر نہیں لگتا جو ہواром دیکھا جائے گا اس سے ضروری ہے بھی چیز ہے کہ آپ واک کریں اپنے کھانے پر نے کو ٹھیک سے ڈیجسٹ کریں اپنے سٹمک پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ووک کی روٹین لازمہ لکھیں ظالمے خان سر آئی لاب یو ظالمے آئی لاب یو ٹو ظالمہ کوکا کولا پلا دے فاطمہ سنہ بھائی میں غصہ بہت زیادہ کرنے لگ گئی ہوں بھائی یہ ریالیٹی ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے نا تو اسے غصہ آتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے جب انسان سوچوں میں ہوتا ہے تو اسے غصہ آتا ہے جب گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو اسے غصہ آتا ہے تو غصے سے زیادہ آپ اپنی اس ریزن پہ کام کریں گے غصہ کس وجہ سے آتا ہے تو انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا سنہ فاطمہ فاطمہ سنہ لکھتی ہیں کیسے ہیں بھائی آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے انعیہ نے سر پکڑ لیا اور ایسے ایسے مارنا شروع کر دیا دیکھیں آپ کا سر نہ پھٹ جائے کہیں پرینسس بھائی ہاہ آہ پرینسس تھائنگ کیسا سو مچ فاطمہ سنہ بھائی میرے ہینڈ سن ہو جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اچھی ترہ پکڑ نہیں ہو رہی اب دھیان نہ کرو تو ٹھیک ہو جاتا ہے اگین آپ دھیان نہیں کریں گی تو ٹھیک ہو جائے گا but thing is this آپ کو weakness کی وجہ سے بھی ہے آپ نے ڈائیٹ کو اچھا کریں ڈائیٹ تو آپ بلکل بھی نہیں لے رہی ڈائیٹ کریں اچھی ڈائیٹ آپ کی اچھی ہونا بڑے ضروری ہے علی جمشیر صاحب لکھتے ہیں سر مجھے انزائٹی ہے ڈپریشن میں ہوں سائکول سائکولوجسٹ کے پاس جا رہا ہوں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ ہوں پری میڈیکل کا سٹوڈنٹ بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے ہماری فیملی میں بلڈ پریشر بھی ہے مجھے بلڈ پریشر ایک سو اینتیس اسی ایک سو چالیس اسی تک رہتا ہے ٹوٹی فور بے سیون بلڈ پریشر سوچتا رہتا ہوں کہیں میں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے پلیز گائیڈ کر دیں علی جمشیر بھائی ماشاءاللہ آپ کو بڑے پڑے لکھنے ہیں ایفیسی کر رہے ہیں اور پری میڈیکل کر رہے ہیں آپ کو ایک چیز پتا ہو نا چاہیے کہ ہمارا دماغ اللہ نے ایسا بنایا کہ ہم جو سوچیں گے یہ وہی کر دے گا آپ پورے یقین سے کہیں گے نا سردیوں میں کہ گرمی ہے تو آپ کو گرمی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی یہ پریکٹس ہے پریکٹس ایک بار میں آپ سے نہیں ہوگا آپ آنکھیں بند کر کے جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں صرف ایک سے دو منٹ آپ آپ اس چیز کا بارے میں سوچ لیجئے گا آپ پورے یقین سے وہ چیز آپ کو آپ کے سامنے محسوس ہوگی جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں اس چیز سے آپ کا بلڈ پیشر بھی ہائی ہو جائے گا اور آپ کی ہارٹ بیٹ بھی ہائی ہو جائے گی آپ کو ہارٹ اٹیک کا فوبی ہے آپ کو فیر آف دیتھ ہو رہا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک میری جان لے جائے گا یہ بلڈ پیشر میری جان لے جائے گا چو پیس گھنٹے اب بلیڈ پریشر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یار آپ کا بلیڈ پریشر ہی ہائی ہوگا نا اور تو کچھ نہیں ہے والا میرا پورے رمضان پچھلے بلیڈ پریشر ہائی رہا ہے اور بہت زیادہ ہائی رہا ہے میری امی کا بھی اتنا نہیں تھا جتنا میرا ہو جاتا تھا میری سب سے بڑی جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ میں کچھ پرابلمز میں اپنی گریلو پرابلم میں میں الجا ہوا تھا وہ تھوٹ آتی تھی نا تو میرا بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا تھا میں نے اس کو صرف نوٹس نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنی ہیلتھ پر پورا کام کرنے کی وجہ سے صرف نوٹس نہیں ہیلتھ پر بھی پورا کام کرنے ابھی ماشاءاللہ بلکل ینگ ہو آپ کو پروپر رننگ کی ضرورت ہے پروپر ایکسرسائز کی ضرورت ہے پروپر ورک آٹ کی ضرورت ہے آپ ان چیزوں سے نکل کے میڈیسنز کی طرف جانے والے ہو یا جانے اللہ نہ کریں جائیں آپ بس ان پہ کام کریں یہ چاہیے آپ کو بہتر رکھیں گی اور کوئی چیز آپ کو بہتر نہیں رکھیں گی بیٹر اس جس کے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں اور ان پہ عمل کریں انشاءاللہ کہ سارے مسئلے مسائل آجل ہو جائیں گے گوڈ نائٹ انایہ خان لکھتی ہیں گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ انایہ خان اگر لکھتی ہیں تھینکس سو مچ اگزیکلی تھینکیو سو مچ نوید احمد لکھتے ہیں how to deal with the panic attacks نوید احمد آپ نے اس لائی میں میں نے بہت اس پینک اٹیک کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے آپ لائی بینڈ ہوتی ہے تو اس کو کائنڈ لی دوبارہ شروع سے دیکھئے گا آپ کو کافی مل جائے گا اس کے علاوہ ہماری یوٹیوب پہ اس ٹاپک پہ کم از کم پانچ ویڈیوز بنی ہوئے ہیں how to deal with panic attacks ہیشٹیگ اور سلیش آپ نے بائے کامران شریف کر دینا آپ کو مل جائے گی مہتاب خان لکھتے ہیں bro may i ask that you once mentioned that you overcame pre-diabetic condition may i ask your daily food intake to reverse that مہتاب بھئی first thing is this ابھی میں خود اس پہ کام کر رہا ہوں حال دو کہ میں نے reverse کر لیا میں کافی بہتر ہوں بہترین ہوں in fact ابھی میرا وزن بھی کام ہو گیا ہے اور میرا وین بھی پورا ہو گیا ہے میرے ہاتھ پاؤں میں اللہ کا شکر ہے کوئی جلن نہیں میرا اسٹرمیک کوئی ڈیسٹرپ نہیں everything but still میں اس پہ کام کر رہا ہوں ابھی میں ڈائیٹ کے بارے میں بھی کچھ چیز نہیں بتا اس کا خود میں خود ایکسپریمنٹس کر رہا ہوں جب تک میں ایکسپریمنٹس سے باہر نے نکل جاتا میں کبھی بھی کسی کو کوئی چیز تب تک نہیں بتا تھا کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو 3 months کا period دیا ہوا ہے کہ میں نے 3 months میں اپنے آپ کو ایک دفعہ fit کر کے دیکھنا ہے اور ایک میں آپ کو بتا دوں بار بار ڈائیبیٹیز چیک نہ کریں بار بار اپنے آپ کو یہ چیز نہ کہیں کہ مجھے ڈائیبیٹیز ہے مجھے ڈائیبیٹیز ہے میں ڈائیبیٹیز کے طرف جا رہا ہوں آپ کو پتہ ہے آپ کے stress کی وجہ سے آپ کا cortisol level ہائی ہونے کی وجہ سے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ میٹھا زرہ نہیں کھاتے پھر بھی ان کو شگر ہو جاتی ہے کیوں شگر ہو جاتی ہے کہ جو چیز glucose میں convert ہوتی ہے وہ carbohydrates ہوتے ہیں بٹ اگر آپ کا cortisol level بڑا ہوگا تو آپ کے proteins بھی شگر میں convert ہو جائیں گے آپ کے جو fats ہیں وہ بھی شگر میں convert ہو جائیں گے سب سے پہلے اپنے cortisol level کو down کریں مطلب اس کو کام کر لیں this is a game changer ڈائیٹ سے زیادہ یہ ضروری ہے ڈائیٹ بھی ضروری ہے but this is a game changer اس پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کا کافی مسئلہ حال ہو جائے گا پاکہ ویڈیو اس کو like کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں عبی خان how are you coming بھائی I am fine الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میرے بھائی princess بھائی آپ نے سانس بھائی آپ نے سانس بند ہونے کے لیے کیا بتایا یا میدے کی وجہ سے ہوتا ہے کیا سانس بند یعنی کہ جب آپ پینک ہوتے ہیں یہ آپ کے اسٹمک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کا اسٹمک خراب ہو جاتا دونوں کا ایک چیزوں کا سا لنک ہے پیشو اقبال سر مجھے نماز میں اور تلاوت کرتے وقت طبیعت خراب ہوتی ہے ایسا کیوں پیشو بھائی اسی سوال کا جواب میں نے اوپر دیا ہے جب یہ سٹریم اینڈ ہو کائنڈ لیس کو دوبارہ چیک کر لیجئے گا آپ کو مل جائے گا اور میں نے اب چونکہ سٹریم ختم کرنی ہے تو انشاء ہم پھر کل بات کریں گے جام محمد تلحال لکھتے ہیں مجھے فور ہیڈ پہ اور نیک پہ ہوتی ہے سویٹنگ مجھے ابھی ہاتھوں میں ہے مجھے ادھر انڈر آمز میں ہے اور مجھے میرے پاؤں میں ہے ابھی ایسی چاہ رہا ہے ٹوانٹی سکس پہ چاہ رہا ہے اور مجھے پھر بھی جو ہے وہ ڈیٹن کا ایسی ہے کمرہ پورا چل ہوا ہوئے بہت پھر بھی مجھے بہت زیادہ سویٹنگ ہے یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کو یہ بائے برت ہی ہوتی ہے تو مجھے بائے برت ہی ہے زال میں ویڈیو نہیں ملی ویڈیو ڈھونڈو کے تو ملے گی نا یوٹیوب پہ جاؤ نا میرا چینل تو سرچ کرو وہاں چینل سرچ کرو درجنوں ویڈیو ہزاروں ویڈیو ہیں آپ کو پانچ سو کے قریب قریب تو میری ویڈیوز ہونے والی ہیں ہیرا عمران اچھا ہے اوکے آقیب خان کا کمنٹ مس ہو گیا ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایبی خان کبھی مس ہو گیا سب مجھے ہر وقت گبرہت ہوتی رہتی ہے شام کے ٹائم پینک اٹیک ہوتا ہے پلیز گائیڈ می ایبی خان دیکھیں آپ نے اس چیز کو جوڑ دیا شام کے ٹائم کے ساتھ اب جس ٹائم پہ آپ کو پانک اٹیک ہو یا اوورال آپ روٹین بدلیں تھوڑی سی ایک تو گر واک نہیں کرتے تو واک کو شروع کریں تھوڑا پاؤزیٹیو سوچنا شروع کریں ہماری ویڈیوز کو ریگولرلی بیسیز پہ دیکھیں یہ ویڈیوز آپ کو موٹیویٹ کریں گی تو موٹیویشن is a temporary source بٹ یہ آپ کو چلانے کے لیے کافی ہوتا ہے ویل پاور آپ کی بڑھانے کے لیے ہے آپ کچھ کرنے کی جذبے کو دوسری چیز یہ ہے جس ٹائم آپ کو پانک ہو اس ٹائم کیا کرنا ہے اگلاس پانی پھلیں تھوڑی واک کر لیں میڈیٹیشن کر لیں خود کو ریلیکس کر لیں نماز پڑھ لیں تھوڑا زیر کر لیں یا تھوڑے باہر نکل جائیں دوستوں میں چلے جائیں اس condition کو آپ سوچیں اور وہ جو شام کا ٹائم ہے اس کو آپ جس ٹائم پہ آپ کو لگے کہ وہ ٹائم نزدیک آنے والا ہے تو اس ٹائم پہ پریشان نہیں ہوتا اپنے آپ سے ایک ہی چیز کہنی ہے پینک ہو جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا پوچھے پینک ہے دو چار منٹ کی کیفیت ہے در سے دوستی کر لیں در کی چومی شمی کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا در کو دوست بنا لیں کہ در is my best friend آقیب خان لکھتے ہیں ہارٹ اٹیک کا ڈر ہے ایک سال سے ہارٹ کا ڈر ہے ایک سال سے مطلب وہ ہی ہارٹ اٹیک کا ہی ہو گیا آقیب بھائی ایک سال سے اللہ کا شکر ہے آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں آیا دو سال سے بھی نہیں آئے گا تین سال سے بھی نہیں آئے گا دس سال سے بھی نہیں آئے گا یہ کبھی بھی نہیں آئے گا اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو بس یہ ڈر ہے کام کا ڈر آتا رہے گا ڈر کو پکڑیں انشاءاللہ ڈر سے دوستی کر لیں کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ کو ہرا عمران لکھتی ہیں نیگٹیو تھوٹس بہت about اسلام بہت آتی ہیں اور پھر بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن کی کس چیز کی بات ہے کوئی ٹینشن نہیں مجھے خود کبھی کبھی ریلیجیس آسٹیڈی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میں نے ایک عالم سے بھی concern کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر ایمان اتا دیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ چور کسی جگہ ہی جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو تو شیطان بھی وہیں آتا ہے جہاں کچھ اسے لگے کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے تو آپ دیندار ہیں اس بات کو celebrate کریں آپ ڈر سے زیادہ اس چیز کو سوچیں کہ اللہ نے آپ کو دین سے نواز دیا باقی ویڈیوز کو like کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں میں آپ کو ایک سال سے follow کر رہا ہوں عاقب خان thank you so much دو سال سے follow کریں لیکن عاقب بھائی عمل کریں عمل بڑا ضروری ہے بھائی آپ میری طرح پانی ہی پیے جا رہے ہیں پانی ہی پیے جا رہے ہیں بوٹل پاس رکھی گئی ہے پی جا رہے ہیں پانی کھا کیا یہ بھی ڈپریشن کی عادت ہے نہیں یہ ڈپریشن کی عادت نہیں ہے یہ بڑی اچھی عادت ہے اور انزائیٹی میں انسان کو پانی پینا چاہیے کیونکہ انزائیٹی سے انسان کے جانا وہ ڈی ہائیڈرشن زیادہ ہوتی ہے آکیب خان لکھتے ہیں سر میں آپ کا فین ہوں انڈیا سے اچھا پاکستان سے ہوتا تھا یار میں تم اپنی چھتے لگا دیتا تم میرے فین ہو اب آئی دیتے رہتے ہیں تیب علی لکھتے ہیں وٹیز نارمل فیٹلینگ وٹیز نارمل لائف بھول گیا ہوں اب سب انریل فیلنگز ہیں تیب علی بھائی ایک چیز یاد رکھیں یہ جو زندگی ہے نا یہ ہمیں لیکن تک بڑی کمفرٹیبل ہے بڑا کچھ ہے ایسا کوئی کون سیپٹ نہیں ہے زندگی میں بھائی سکون سکون پھر بات وہی ہے کہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے ہم ٹرائپ کرتے ہیں خود کو ہم سکون کی تلاش کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جن سرکمسٹانسز کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے سکون کا نہیں ہے بائیس بٹ زندگی وہی ہے کہ ہمیں انہی سرکمسٹانسز کے ساتھ زندگی گزارنی ہے انہی سرکمسٹانسز میں ہمارے کسی قریبی کی موت بھی ہوگی کوئی بیمار بھی ہوگا کسی کو چھوٹ بھی لگے گی ہمیں کوئی مالی نقصان بھی ہوگیا ہم ان سب سے باگتے رہیں گے باگتے رہیں گے سکون کی تلاش میں رہیں گے بٹ ون ورڈ سکون یہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو ریالیٹیز کو ایڈویٹ کریں اور اس دنیا میں پرفیکٹ لائف کا کوئی کونسٹ نہیں ہے جو بندہ کہتا ہے کہ اس کی لائف پرفیکٹ ہے تو وہ جھوٹ مولتا ہے ایون میری لائف پرفیکٹ نہیں ہے تو میں کسی کو کیسے کہہ سکتا ہوں لائف کا پرفیکٹ ہونا ایک الگ چیز ہوتا ہے اپنے سرکمسٹانسز کا ساتھ خوش ہو جانا ایک الگ چیز ہوتا ہے ہمیں اپنے سرکمسٹانسز کا ساتھ خوش ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہر ممکنہ حد تک کوشش کرنی چاہیے ابھی آپ کو انریل کیوں فیل ہوتا ہے کبھی آپ نے یہ سوچا انریل فیل ہونے کے لیے سب سے بڑی ریزن آپ کی رات کی نید ہو سکتی ہے آپ کو موبائل کا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے آپ وقت پہ نہیں کھاتے ہوں گے آپ ورک آٹ نہیں کرتے ہوں گے آپ کی کوئی گیدرنگ اس طرح کی نہیں ہوگی آپ گھر میں بیٹھے بلا وجہ سوچتے رہتے ہوں گے کچھ نہ کچھ گلتی آپ ضرور کر رہے ہوں گے جو جس زندگی میں ابھی ہیں اسی کی وجہ سے ہیں اس کو بدل لیں تو زندگی بہتر ہو جائے آپ کو اللہ تعالی بہتر کرے آپ کو اللہ تعالی سب کچھ ٹھیک رکھے آقیب خان لکھتے ہیں سر ہیوی ورک کرتا ہوں لیکن میں جب باہر جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری ہارٹ ویٹ بڑھ جائے گی اور ہارٹ اٹیک آ جائے گا آقیب بھائی آپ کو سوشل انزائیٹی ہے اس سوشل انزائیٹی کے لیے ہماری ویڈیو بنی ہے آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ہو جائے گا کافی حد تک انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آقیب بھائی اگین لکھتے ہیں سر آپ کی ویڈیوز سے ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ آقیب بھائی آپ نے اس کا کریڈٹ ہماری ویڈیوز دی باقی اللہ تعالیٰ آپ کو ہنڈڈڈڈڈڈنڈ پرسنٹ کہے اب آپ نے ایٹی پرسنٹ کا لفظ نہیں یوز کرنا آپ نے کہہ رہا ہے ہنڈڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہو گیا باقی ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے تک ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کو خوش رکھے فاطمہ سنہ بھائی آج مجھے پھر فرشتے ایسے لگ رہے ہیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ میں نے آج میں نے کہا مجھے ساتھ لے جاؤ کلمہ پڑھ لیا پر بھائی میری طبیعت اس ٹیم ٹھیک ہو گئی دیکھ لیں ہو گی نا ٹھیک کل ہی آپ نے میری بات پر عمل کیا آج آپ کو اس کا فائدہ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہونے پڑھا میری بہن یہ فرشتے آئیں گے آپ کو نظر آئیں گے آتے رہیں گے لوگوں کو تو ڈالر نظر آتے ہیں لوگوں کو تو خواب میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ نظر آتا ہے تو جس چیز کے بارے میں آپ جتنا سوچیں گے آپ کو وہی نظر آئے گا تو آپ نہ سوچیں جب زندگی جب تک زندگی ہے مسلمان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ جس کے اندر ایمان ہے اسے موت سے ڈر ہو سکتا ہے موت کا ڈار ایک الگ چیز ہوتی ہے موسے ڈرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے موسے ڈرنا چاہیے بوریرا بوریرا عوان سادیا کدھر چلے گے برو میری سس او سڈی میں ہے بہت عجیب ہیر دیکھ سیکھیں ہیرت میں چلی گئی ہے شی ایم ایس سی اس کو بتائیں کیا کریں اچھا شی ڈیڈ ایم ایس سی کانڈ ڈسکرائیب وہ کہتی ہے میں سوچی میں نے پہلے کبھی ازان میں کلمہ نہیں پڑھا مجھے گناہ ہوگا دیکھیں بوریرا ایک چیز یاد رکھئے گا او سڈی ہوتی ہے ایک ہی کام کو بار بار کرنا یا ایک ہی چیز کو بار بار سوچنا اور سوچنے کے بعد یہ سوچنا کہ میں نے یہ کام کیوں سوچا یا کرنے کے بعد یہ کہنا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تو اس کام کے ساتھ ہم نے ڈر کو جوڑ دینا تو جب ہم اس کام کے ساتھ ڈر کو جوڑ دیتے ہیں یا ہم اس بات کے ساتھ ڈر کو جوڑ دیتے ہیں پھر بار بار ہمارا ذہن کہتا ہے کہ اس کو کرو ورنہ تمہیں تمہیں اس در سے آزادی نہیں ملے گی تو وہ پھر انسان اس چھوٹی سی چیز کو بڑا کرتا رہتا ہے آپ کی بہن بھی سیم یہی کر رہی ہیں بس جو وہ کر رہی ہیں آپ نے ان کو اس چیز سے روکنا نہیں ہے بس ان کو ایک چیز بتا دی رہی ہے کہ یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ کرنے یا نہ کرنے سے آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا مطلب اگر وہ ایک گھنٹہ ہاتھ بھی دھو رہی ہیں تو آپ ان کو دھونے دیں آپ یہی کہیں کہ دھو تی رو اور آپ کی بہن بھی اس یقین کے ساتھ دھویں کہ کوئی بات نہیں یہ تو میرے لیے اچھا ہے وہ جتنا اپنے آپ کو اس در سے الگ کرتے جائیں گے وہ جو دوریشن آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے اسی طرح اگر انہیں لگتا ہے کہ نماز سے پہلے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر آپ نے نماز سے پہلے نہیں پڑھا تو آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں وہ جس چیز کے ساتھ ڈر کو جوڑیں وہ ڈر اوٹومیٹکلی اس چیز سے ڈی اٹیچ ہوتا رہے گا بٹ ایک بات یاد رکھیں آپ میں کبھی بھی چیزوں سے صدار تب تک نہیں آتا جب تک کہ آپ کی روٹین نہ ہو روٹین میں کہتا ہوں سیونٹی پرشنٹ ہے آپ اپنی بہن کا کھانا پینا چیک کیجئے گا سونا چیک کیجئے گا موبائل کا استعمال کیجئے گا در کہاں سے آتا ہے در جانا سے آتا ہے میں درجنوں ویڈیوز میں بتا چکا ہوں وہ آپ کی اپنی ذات کو دیکھ کے آتا ہے تو آپ اپنی بہن کا کھانا پینا ورک آٹ ایبری چیزیں دیکھیں کیا ان کی شادی ہو گئی ہے کہ وہ کباری ہیں نورملی جو لڑکیاں ہوتی ہیں بلوگت کے بعد میں اس لیے کہتا ہوں کہ لڑکیوں کو جلدی شادی کر لینے چاہئے بلوگت کے بعد اکورڈنٹو سائیکولوجی ان کی سائیکولوجیز کے جو پاتھویز ہیں وہ بدلتے ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چیزیں جو ہیں وہ ان کی بدلتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کو انزائیٹیز زیادہ ہوتی ہے عورتوں میں انزائیٹیز زیادہ ہوتی ہے نوٹس کیجئے گا کہ عورتیں بڑی جلدباز ہوتی ہیں لڑکیاں بڑی جلدباز ہوتی ہیں بڑی جلدی لڑکوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں بٹی کے پانچ سال پہلے تھا پانچ سال کے بعد تو لڑکے لڑکیوں کی باتوں پہ جلدی آ جاتے ہیں بٹ ریالیٹی ہے کہ لڑکیاں جلدی جانا ہو مطلب امپریس ہو جاتی ہیں مان جاتی ہیں جلدی محمد عبید بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم سر میری دیتھ انزائٹی پینک اٹیک سے میری وائپ بہت پریشان ہے اور ڈر جاتی ہے دیکھیں محمد عبید بھائی کل بھی میں نے آپ کو اس چیز کا سوال کا جواب دیا تھا آپ اپنی بیوی سے یہ باتیں ڈسکس نہ کریں اور اپنے آپ پہ کام کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا پریشان ہونے سے کیا ہوگا بلکہ پریشان رہنے سے کیا ہوگا پریشان ہونا تو اچھا ہے رہنا بڑا ہے پرانسس میں ابھی بہت پانی پیتی ہوں بہت زیادہ گڑ ہو گیا بہت زیادہ نہ پیا کریں بس گرمیوں میں بارہ چودہ گلاس مجھے تو ویسے بھی تھوڑے سے ذرا ہے کہ ہیٹ کا تھوڑا پرابلم ہے تو میں زیادہ پانی پیتا ہوں پرانسس پرانس جان بھائی کدھر چلا گیا بھائی میں جب بھی نماز پڑھوں یا کوئی تلاوت کروں تو پھر بعد میں یہی یہ بات میں نے آپ کو اوپر بتائی تو ہے کہ آپ نے ان خیالات سے پریشان نہیں ہونا آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے اس پہ میری ڈیٹیلز ویڈیو بنی ہوئی ہے پرانس بھائی یوٹیوب پہ وہ لازمان آپ چیک کریں لکھتے ہیں سلام علیکم والے کے بھائی سلام دیتھ انزائیٹی سے بیوی پریشان اور وہی بات آپ نے دوبارہ کر دی فرہا میمن فرہا میمن سلام بھائی میں دو سال سے حکیم کی دوائی انزائیٹی کے لیے کھا رہی ہوں اس دوائی کھانے سے میرا ویٹیمن ڈی کا لیول بھڑ گیا ہے میں نے حکیم کی دوائی کھانا من کر دی لیکن اب ڈاکٹر نے اپنی دوائی دے دی اس کو کھانے سے ڈر لگتا ہے پلیس ہیلپ می پلیس ہیلپ می فرہا بہن پلیس ہیلپ می میری اور اپنی ہیلپ کریں پلیس آپ کو کسی دوائی کے ضرورت نہیں آپ کیوں دوائیاں کھاتی جا رہی ہیں آپ نے دو سال دوائیاں کھا لیں پھر پوری زندگی دوائیاں کھا کے آپ اپنے ہی نقصان کر رہی ہیں کسی کا کچھ نہیں جا رہا پہلے سوچیں تو صحیح کہ آپ کو دوائی چاہیے کیوں کیا آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ وہ صرف دوائی سے حل ہوگا ہماری بڑا آسان ہے گولی کھا کے سو جانا اور بڑا مشکل ہے اپنی روٹینز کو ٹھیک کرنا ہمیں وہ کام آسان لگتا ہے جو وقتی طور پر آسان ہوتا ہے اور بعد میں اس کے نقصانات ہوتے ہیں آپ پلیس صرف اور صرف ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اپنی پرابلم کو دیکھیں پہلی چیز یہ اس کے کارڈنگ ہماری ویڈیوز دیکھیں ان پر عمل کریں عمل کریں گی تو ٹھیک ہوگا کچھ ورنہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا ورنہ کچھ بھی آپ نہیں بدلنے لگی میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں میرا مسئلہ کبھی بھی دوکٹر سے نہیں ہے دوائی سے نہیں ہے میرا مسئلہ وہ سوچ سے ہے کہ جس سے انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے صرف دوائی ٹھیک کر سکتی ہے وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا دوائی وقتی ریلیف ہے چھوڑیں گے پھر وہیں آ جائیں گے تو آپ خود پہ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا پرانسز اگین لکھتی ہیں بھائی میرا میدہ ٹھیک کرنے کے لیے اچھی سی ٹپ بتا دیں جب بھی میرا میدہ کیا کروں میری بہن عمل تو آپ نے کرنا نہیں تو پھر میں کیا آپ کو بتاؤں ویسے پرانسز بہن میری اس ٹاپک پہ ویڈیو بنی ہوئی آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنی ہے سٹمک کے اوپر وہ آپ کو بڑی اچھے ٹپس وہاں مل جائیں گی بس اس کو بار بار آپ سنتے رہیے گا سٹمک ٹائپ کیجے گا میری میری چینل پہ جب جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی ویڈیوز میں بڑی ویڈیوز بنی ہوئی اچھی خاصی اگین آئیشہ لکھتی ہیں بھائی رات کو بار بار پانی پینا تک ہوتا ہے جی بہت زیادہ پانی نہ پیا کریں اور رات کو سونے سے دو فیلے پہلے پانی بلکل ختم کرتے ہیں برو کیوں ریالٹی میں نہیں آ رہی میں اس چیز سے بہت زیادہ گئی کیونکہ نیگریٹیو 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 سوچتی تھی اور اب اس رولز پہ چل پڑا مائنڈ exactly میں نے کہا نا کہ جس چیز پہ آپ وہ چلائیں گے مائنڈ کو اسی طرح ہی ان کا مائنڈ چل پڑے گا اور اب یاد نہیں نارمل کیسے سوچتی تھی کیا کرے کیونکہ صبح کی فیلنگز تھی پورا دن جاگتی تھی آگے تو اب کیا مجھے لگتا ہے وہ والی نہیں اچھا بری رہا مجھے تو ایک تو اپنی بہن کی آپ ایج روٹین ان کا موبائل کا استعمال ان کی ڈیلی لائف کیسی ہے کھانا پینا کیسا یہ ذرا سارا مجھے ٹائپ کریں جلدی کر دیجئے گا پھر میں آپ کو اس کا حل بتا دیتا ہوں ایک کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں سر میں بات نہیں کرتا بٹ میرا فیس چینج ہو جاتا ہے جیسے رنگ اڑ گیا ہے وہ پریڈکٹ کر لیتی ہے مجھے محمد عبید بھائی بیبیوں سے اللہ بچائے بیبیوں سے اللہ بچائے ماشاءاللہ یہ اتنی اکل مند ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے فیشل ایکسپریشن دیکھ کے بتا دیتی ہیں کہ آپ کو کیا پرابل ہوگا ہے تو بیبیوں سے فیشل ایکسپریشن تھوڑے سے چھپائیں اس ٹیم پہ آپ تھوڑی سی واگ کر لیں تھوڑی دردہ نکل جائیں بچیں اس بات سے کہ آپ کو کچھ ہے یہ آپ نے ان کو نہیں بتانا باقی تو الحمدللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ویڈیوز پہ آپ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بوریرا کائنڈلی ٹائپ کر دیں مجھے جانا ہے پھر مجھے جانا ہے بوریرا آپ نے کچھ پوچھنا ہے میں نے کچھ پوچھا تھا آپ بتانے پلیز اکیلے باہر جانے کی ٹپس بتا دیں سر بتا دو آقیب خان آقیب خان بھائی باہر جانے کے لیے آپ باہر نکل جائے کریں بس گھر سے سوچ کے جائیں پینک ہو کے نہیں جائیں پریشان ہو کے نہیں جائیں اور جس جگہ لگے آپ کو کہ آپ نروی سے ہو رہے ہیں وہ جگہ پہ تھوڑا سا مسکرانا شروع کر دیں برات کو نارمل رکھنا ہے آپ کی سانس نارمل ہونی چاہیے آپ بندوں سے زیادہ چیزوں پر فوکس کریں اپنے آپ پر فوکس کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا باقی ہماری سوشل فیئر پر ویڈیو بنی ہے وہ لازمان دیکھیں اسمت خان السلام علیکم سر و علیکم السلام کیا چل رہا ہے آج اسمت خان اسمت خان بھائی لائٹیں بھی جال رہی ہیں ایسی بھی چل رہا ہے سب چل رہا ہے باقی سب اللہ کا کرم ہے سب ٹھیک چل رہا ہے آپ سنائیں آپ کی ادھر کیسا چل رہا ہے چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل بات ہوگی آپ نے بہت خیار رکھے گا پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ حافظ